انٹرنیٹ پر آج کل ایک جیسن مومہ کی ویڈیو چل رہی ہے جس میں بیسیکلی انہیں ایک کانٹروورسی میں فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس ویڈیو کا شکار میں بھی ہوا ہوں تو اس سے پہلے کہ آپ بھی اس ویڈیو کا شکار ہوں آپ یہ والی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کے تھوڑے سے ڈاؤٹ کلیر ہوں اور یہ جو میں جتنی بھی بات کروں گا اس ویڈیو میں وہ صرف اس ویڈیو کے حوالے سے ہوگی ان کی پرسنل لائف یا کسی اور چیز کے بارے میں میں ذکر نہیں کروں گا اور نہ ہی مجھے پتا ہے میں صرف اس ویڈیو کے حوالے سے بات کروں گا اب ہوا یہ ہے کہ ہوای میں آکوامین کا پریمیر تھا اور اگر کسی کو نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ بیسیکلی جو جیسن مومہ کا تعلق ہے نا وہ ہوای سے ہی ہے تو وہاں پر وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ موجود تھے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر ویڈیو بھی شوٹ ہوئی ہوگی تو وہاں پر جو ویڈیو شوٹ ہوئی ہے اس کو لوگ ایک ڈیفرنٹ ڈھنگ سے دکھا رہے ہیں اور اس ویڈیو کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دکھا رہے ہیں کہ جس کو دیکھنے سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسن مومہ پیڈو فائل ہے تو آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں جس کو میں نے بھی دیکھا تھا اور دیکھنے سے ایسی لگ رہا ہے کہ واقعی جیسن مومہ کچھ ایسا کر سکتا ہے اور میں نے بھی جب یہ ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے فوراں شیئر کیا میں نے کہا یہ کیا یہ کیا سین ہو گیا خیر آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر اب دیکھنے سے تو بہت عجیب سا لگ رہا ہے اس ویڈیو کو اور میں نے جب دیکھی تھی تو میں نے فوراں فیس بوک پہ شیئر کی گروپس میں شیئر کی اور جو میرے دوست تھے انہوں نے بھی دیکھ کے کہا کہ یہ کیا لیکن پھر کچھ لوگ تھے جن کو اس چیز کا پہلے سے آئیڈیا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ ویڈیو کا کچھ حصہ دکھایا جا رہا ہے اور یہ فیک ہے تو انہوں نے مجھے پوری ویڈیو کا جو ہے لنک سینڈ کیا جس کو دیکھ کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ یہ ایسا نہیں ہے اب میں آپ کو اوریجنل ویڈیو دکھاتا ہوں اور اگر آپ گوھر کریں تو جیسے آپ کو دیکھنے سے پتہ لگ جائے گا کہ جو جیسن ہوئے وہ تھوڑا سا یہاں پر ایموشنل ہے کیونکہ وہ میرے خیال سے جہاں پر پیدا ہوئے وہاں پر وہ پریمیر کے لیے آیا ہے اتنی بڑی مووی کے لیے شاید اس وجہ سے تو اب ذرا آپ وہ اس کی اوریجنل ویڈیو دیکھیں اب ایسا کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں کر کچھ اور رہتے ہیں اور بات کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں میرے خیال سے یہاں پر جیسن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوئے کہ وہ پیچھے ایک شخص سے بات کر رہا تھا اور اس کی بیٹی نے جو اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا ہے وہ اس لیے نہیں ہٹایا کہ وہ ہاتھ اس کو مارا تھا وہ اس لیے ہٹایا کہ وہ کچھ بات کرنے لگی تھی اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو وہ کچھ بات کرتی ہے جس کو وہ شاید سن بھی نہیں رہا تھا وہ پیچھے والے شخص سے بات کر رہا تھا خیر یہ تو اس کلپ کا چھوٹا سا حصہ ہے آپ اگر پوری ویڈیو دیکھیں گے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اگر پوری ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ یہ لڑکیاں اپنے باپ کے ساتھ مل کر ان کا جو کسٹم ڈانس ہے یا پتہ نہیں کیا ہے وہ سب کر رہی ہیں تو آپ جا کر اس ویڈیو کو ایک دفعہ پورا دیکھیں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس ساری کانٹروورسی سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے اس کانٹروورسی سے مجھے جو سیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کا بھی کریکٹر اتنی جلدی جج نہیں کر سکتے اور آج کل ویسے بھی انٹرنیٹ پر آدی سے زیادہ چیزیں تو فیک ہوتی ہیں تو اب تو یقین کرنے مشکل ہوگا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر کچھ چیز دیکھتے ہیں کسی کانٹروورسی کو تو آپ اس کو شیئر کرنے سے پہلے ایک دفعہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں کہ کیا وہ فیک ہے یا ریل ہے یا پھر کسی کے خلاف پروپگنڈا چل رہا ہے اور اس کو پسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ویسے بھی آج کل کسی کو پسانا کتنا کوئی مشکل ہے اس کی دس سال پرانی کوئی ٹویٹ لے کر آؤ اور اس کو پسانا دو کہ یہ ایسا بندہ ہے اس کی نوکری بھی جائے گی اور آگے بھی اسے کئی نوکری نہیں ملے گی خیر میرا فرض تھا آپ لوگوں تک اس بات کو پہنچا دینا اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور آپ کے دوستوں میں سے بھی کسی نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کچھ ہے تو آپ اس تک یہ والی ویڈیو لازمی پہنچائیں تاکہ اس بندے کے ڈاؤٹ بھی تھوڑے سے کلیر ہو سکیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ